اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان حمزان ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں سینٹر نیوز ڈاٹ بی کے ناظرین میں اس وقت سبجی منڈی ساہی وال میں موجود ہوں آج جمعہ تل مبارک کا دن ہے نو جولائی دو ہزار اکیس ہے تو جو آج کے ریٹس ہیں ناظرین وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ سبجی منڈی ساہی وال میں کیا کا سبجی آپ کو مل سکتی ہے آسانی سے تو چلیے شروع کرتے ہیں ناظرین یہ دیکھیں یہ جو پہلی ٹوکری پڑی ہے یہ شلجم کی پڑی ہے یہ لسن کی پڑی ہے ناظرین پہلی ٹوکری ہی لسن کی پڑی ہے دیکھیں ادھر لیمو پڑے ہیں یہ باقی جو آج کسٹمئر رش کی اگر بات کی جائے تو رش بھی آج زیادہ ہے جو خریدار ہیں آج خریدار بھی کافی زیادہ ہیں تو جو ناظرین حکومت پنجاب کا سرکاری نرخ نامہ وہ میرے ہاتھ میں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں جو سبزیوں کے ریٹس ہیں وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے جو آلو ہے ناظرین آلو اول اچھے والے آلو وہ ساٹھ سے ستر روپے کلو تک آپ کو مل سکتے ہیں جو ناظرین آجاتا ہے آگے پیاز وہ ہے چالیس روپے سے پنتالیس روپے کلو تک جو ٹومائٹر ہے ناظرین وہ ہے ساٹھ سے ستر روپے کلو جو لسن ہے ناظرین وہ ہے ایک سو اسی سے دو سو روپے کلو اور اگر دیکھا جائے تو جو گو دکان دار ہیں وہ بھی پریشان لگتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کیوں پریشان ہے السلام علیکم بھئی السلام علیکم کیسے ہیں بھائی جن ٹھیک ہے اللہ کا شکر بھئی کام کیسے جا رہے ہیں ٹھیک جا رہے ہیں ٹھیک ہے جناظرین آپ نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کام بہت اچھا جا رہا ہے کام ٹھیک جا رہا ہے تو آگے بھی آپ کو دکھاتے ہیں سبزی منڈی تو دیکھنے کے لئے سینٹر نیو سے وابس رہے ہیں آپ آگے ادھرک آ جاتا ہے ناظرین جو ادھرک کی قسم ہے وہ چائنہ آ جاتی ہے وہ ہے پانچ سو بیس سے چالیس روپے کلو تک جو سبز میرچ تیسری ہے ناظرین وہ ہے اسی سے نوی روپے کلو تک جو سبز میرچ فارمی ہے ناظرین وہ ہے پچپن روپے کلو تو آگے یہ دیکھیں ناظرین ایک اور سائیکل پر اتنی دو سے آتے ہیں جو قسم ہے خریدار ان سے بھی بات کرتے ہیں سلام علیکم ہاں پورتر سلام علیکم سلام بیٹا کیسے ہیں انکل جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا اچھا آپ اتنی گرمی میں سائیکل سے آئے ہیں کدھر سے آئے ہیں کی جگہ سے آئے ہیں میں گلہ منڈی سے آئے ہوں بیٹا سبزی لینے گلہ منڈی سے آئے ہیں تو آپ نے آج کیا لیا ہے مہنگی دے رہے ہیں لیکن دیکھیں پاپا جی ادھر تو لکھا ہے ساٹھ سے ستو روپے کلو ٹھیک آلو یہ مہنگ ہے تو نہیں ہے ملدے پجاب یا سلویا چاہیے ماری بھی جائنا کلو ٹھیک ہاں جی وہ کوالٹی کے سابس ہوتا لیکن جو ساٹھ سے ستر ہیں وہ سستے ہیں نائی پچاس ہے ہاں پچاس ٹھیک ہے ناظرین ان کا کہنا تھا کہ جو آلو ہیں وہ ناظرین پچاس روپے ہونے چاہیے ایک اور بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں دیکھیں ناظرین اتنی گرمی میں ان کو پسینہ آیا ہوا مینت کر رہے ہیں سلام علیکم بھائی خیار بیش آپ اتنی گھرمی میں دکھائیں یہ ٹوکری دکھائیں ٹوکری اٹھائی ہوئی ہے اور اتنی گھرمی میں پسینہ آیا میند کر رہے ہیں تو arettprix میں آپ کیا لے کر جاتے ہیں سبزی لے کر رہا کریں کونسی سبزی جو جاتے ہیں بعد اچھا اس کا وذن کتنا ہو جاتا ہے سابسکے ماندر منہ اچھا ماندر منہ آپ اٹھا لیتے ہیں یہ اٹھا کے ادھر سے باہر لے کے جاتے ہیں یا ادھر سے خرید کر باہر لے کے جاتے ہیں باہر جا کر بیجتے ہیں یہ آپ ایک دن کا کتنا کمال لیتے ہیں تین چار سو تین چار سو بس تین چار سو گزارہ ہو جاتا ہے نہیں گزارہ نہیں ہوتا بھائی کیوں کیا مسئلہ ہے کیا حالات ہے کیا پریشانی حالات بہت خراب محنت نہیں ہے روزگار نہیں ہے بھائی جان اس کے لیے کیا کرنا چاہیے آپ کیا کہتے ہیں آپ کاروباری آدمی کیا اس کے لیے سجیشن آپ دینا چاہتے ہیں مزدوری بڑھا دیں بس مزدوری بڑھا دیں چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ جو مزدوری ہے وہ مزدوری بڑھانی چاہیے تو ہم پہنچ گئے تھے گیا قدو سبز مچ فارمی تک جو گیا قدو 35 سے 40 روپے کلو تک جو گیا تو رہی ہے ناظرین وہ آجاتی ہے 45 روپے سے 50 روپے کلو تک لیمو دیسی ہیں ناظرین وہ ہے ادھر دیسی لیمو کی اقسام لکھی ہوئی ہے ناظرین وہ ہے نوے سے سو روپے کلو تک جو کیرے ہیں ناظرین وہ ہے 35 روپے سے 40 روپے کلو اور اس کے بعد ناظرین اگر آپ کے کسی کسی نے ریٹس پوچھنے ہیں یا کسی نے کچھ چیز لینی ہے تو وہ سینٹر نیوز کے سینٹر نیوز سے کومیٹس میں پوچھ سکتا ہے میرے کیمرو میں تھوڑا آگے آجائیں یہ دیکھیں ناظرین ادھر آلو پڑے ہیں یہ آلو ہے ناظرین جو یہ یہ دیکھیں یہ ہے چیپ سے بنانے والے آلو اسے آپ چیپ سے بنا سکتے ہیں آگے چلتے ہیں آگے آپ کو اور دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین ادھر بھی انہوں نے پیکٹو میں شوپنگ بیگ میں باندھ کے رکھنے ہیں یہ دھڑی کے حساب سے دیتے ہیں اور ہم پہنچ گئے تھے کھیڑے تک ناظرین وہ کھیڑے وہ ہیں چالی سے پینتیس روپے کلو جو بند گوبی ہے وہ ہے ساٹھ روپے سے پینت روپے کلو جو بینگن ہے وہ ہے پچیس روپے سے تیس روپے کلو جو کریلے ہیں ناظرین کریلے وہ ہیں پچیس سے پچاس روپے کلو تک یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی گرمی میں بوری اٹھائی ہوئی ہے اور جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ لیمو پڑے ہیں پوچھ لیتے ہیں ان سے اسلام علیکم اگر جی ٹھیک ہے کام کیسا جا رہا ہے بہت اچھا جا رہا ہے بہت اچھا جا رہا ہے پریشانی تو نہیں پریشانی تو آیا جی کون چی پریشانی ہے تھوڑی ہم سے شیئر کریں تیل مہنگا کریں تیل مہنگا کریں کیوں مہنگا کریں اس کے لئے کیا کرنا چاہیے کیا سمجھ کرنا چاہیے سستہ کرنا چاہیے سچے تیل تو بھیلی تو ہر چیز سستی ہے تو سبزی جو سبزی مانڈی کے ادھر ہلا ٹھیک ہے ادھر تو نہیں کوئی پریشانی پریشانی ہے وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پٹرول وہ تو پٹرول کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو ہی چیزیں پٹرول اور بجلی کام ہوگی ہر چیز نہیں چاہیے تو آپ کیا سمجھ دیں کہ پٹرول اور بجلی کام ہو جائے تو منڈی بھی سیٹ ہو جائے گی ناظرین آپ نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو پٹرول ہے اور جو بجلی ہے وہ کام ہو جائے تو سب کام ہے جو کاروبار ہیں وہ بھی سیٹ ہو جائیں گے تو آگے یہ دیکھیں یہ بھی بھنڈی پڑھی ہے ناظرین یہ دیکھیں یہ آلو پڑے ہیں جو ناظرین ادھر ادھر تھوڑا میرا کیمرمنہ آپ کو دکھائیں ادھر جو خریدار ہے نا وہ خریدار ادھر ہیں لیکن جو ادھر ہے خریدار ادھر نہیں ہے یہ دیکھیں یہ بھائی خریدار ہیں ان سے پوچھیں انہوں نے کیا کے لیے سامجھیں بھائی کیسے ہیں بھائی ٹھیک ہے آپ نے یہ آج کیا لیا ہے تھوڑا بتا دیں گا ناظرین بھائی ٹھیک ہے آپ نے سنا کہہ رہے تھے کہ کوئی پریشانی نہیں ہے ادھر دیکھیں آج یہ فریش پڑے ہیں کیرے دیکھیں فریش ہے یہ بھینگر بھی فریش ہے یہ گھو بھی دکھائیں وائٹ گھو بھی فریش گھو بھی پڑی ہے وہ دیکھیں وہ آلو صاف کریں ایک طرف چھوٹے آلو پڑے ہیں دوسری طرف بڑے آلو پڑے ہیں دیکھیں وہ صاف کر کے فریش کر کے کسٹمر کو دیتے ہیں تاکہ کسٹمر سیٹسفائیڈ ہو سکے ادھر دیکھائیں ناظرین وہ رش آپ کو رش دکھا دیں تھوڑا دیکھیں ناظرین جو آج رش ہے رش بھی کافی زیادہ ہے جو خریدار ہیں آج خریدار بھی ہے یہ دیکھیں تھوڑا پاس سے دکھا دیتے ہیں ناظرین یہ دیکھیں یہ بڑا ہے چھوٹا پیاز اور ساتھ ساتھ ہی اس کے یہ ہے بڑا پیاز یہ دیکھیں اور وہ دیکھیں آوازیں لگا کے بولیاں لگا کے بیٹھیں یہ دیکھیں ناظرین یہ اندر ہے یہ ادھر سے آپ کو جو دھڑی کے حساب سے جو ہے وہ سب کچھ دھڑی کے حساب سے ملے گا وہ ادھر بھی دکھا دیں یہ تھوڑا ٹوکری والے ناظرین بہت محنت کرتے ہیں بہت مزدوری کرتے ہیں لیکن ان کا وہ نہ خوش نظر آتے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ مزدوری بڑھانی چاہیے آگے بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں جو راش ہے راش بھی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھیں دکھائیں جی وہ بولیاں لگا کے بیٹھتے ہیں بولیاں لگا کے بیٹھتے ہیں ایک اور جو ہے دکاندار ان سے بھی بات کر لیتے ہیں سامنے دیکھوں بھائی کیسے ہیں بھائی ٹھیک ہے آپ نے ٹوکری اٹھائی ہے اس میں آپ یہ کتنا وزن ہوتا ہے آپ کی اتنا اٹھا لیتے ہیں بس سکن نہیں ہوگی اٹھا لیتے ہیں اگر دو مانو وہ بھی اٹھا لیتے ہیں دیکھیں ناظرین دو من بھی ہو تو اٹھا لیتے ہیں تو آپ کو باری نہیں لگتا ہے مرز روزی رکھ مانی ہے روزی بلکل اچھی بات میند کرتے ہیں آپ اللہ باگ آپ کو اور ترقی دے ناظرین آپ نے سنا کہ وہ کہہ رہتے ہیں کہ میند کرتے ہیں تو میند کرنی چاہیے یہ ایک اور بھائی ہے ان سے بھی پوچھ رہتے ہیں سلام علیکم وآلیکم سلام علیکم بھائی ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے کیا پریشانی کو محصہ ہے ٹھوڑا بتائیں مزدور چھبا ویتا ہوں تین بچے یتیم ہیں تین بچے آپ کی وجہ تین میرے پاس یتیم بچے میری فوت ہوگی ہے تو تین دو تین سو بنتا گزارہ ہو جاتا ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ جو آپ کی مزدوری وہ زیادہ ہونی چاہیے ہاں آپ کی مزدور میرے مجھدور ہیں زیادہ ہونی چاہیے ویس روiin گزارہ نہیں ہوتا چلیں ٹھیک ہے ناظرین آپ نے سنا کہ وہ 나�صے ہی کہہ رہے تھے کہ جو مزدوری ہے وہ مزدوری ہے понимаю زیادہ ہونی چاہیے گزارہ نہیں ہوتاちょ ہی تینڈ زیادہ نہیں نہیں آتا دیکھیں آپ نے سنا کہ وہ نقش نظر آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو وزن ہے وہ وزن لازم زیادہ ہاتے ہیں اور جو مزدوری ہے وہ کم دیتے ہیں تو ان کی مزدوری ہے وہ جو زیادہ ہونی چاہیے ہم پہنچ گئے تھے ناظرین کریلے تک آگے آ جاتی ہے بھنڈی ناظرین وہ ہے ساٹھ سے ستر روپے کلو تک اور ٹین ڈے ناظرین وہ پچھ پنچ سے ساٹھ روپے کلو تک ہیں جو بالک کی فی گھٹی ہے ناظرین وہ ہے بی اٹھارہ سے بیس روپے کلو سبزدنیاں آ جاتا ہے وہ ہے سبزدنیاں کی گھٹی سبزدنیاں سبزدنیاں ناظرین وہ ہے بی پندرہ سے بیس روپے تک آپ کو ایک گھٹی مل سکتی ہے اور اس کے بعد آگے آ جاتا ہے اروی وہ ہے پنتاللس سے پچاس ربے کیلو تک جو پھلیاً آ جاتی ہے ناظرین وہ ہے پنتاللس سے پچاس ربے کیلو تک عام اچھاری ناظرین وہ ہے پنتاللس سے پنتالس ربے کیلو ہمارے پانچالیس سے پچاس ربے کیلو تک ہیں اور دیکھیں ناظرین میں لکھا ہوا ہے کسی بھی شکایات کی صورت میں رابطہ کریں le clan دا رابطہ کرسکتے ہیں اگر آپ کو کوئی منافق اور مہنگا دے تو آپ ان سے رابطہ بھی کرسکتے یہ دیکھیں ادھر دکھائیں جی تھوڑا دکھا دیں ادھر دکھائیں اگر وہ دکھائیں تھوڑا پاس سے یہ دیکھیں ناظرین صاف کر رہے ہیں پیاس وہ دکھائیں جی دیکھیں وہ پیاس صاف کر رہے ہیں تاciaż عوام کو اچھی چیز دے سکیں اور ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آلو پڑھے ہیں یہ بنگن پڑھے ہیں یہ دیکھیں درسن پڑھا ہے وہ دقوں بھی دکھا دیں دکھائیں یہ اس zengin دیکھیں یہ کھیرے پڑھے ہیں دکھا کریں یہ Bennett بھی ہے یہ دہلے آج بڑے مجھیک بڑے موں بہت اچھے لوگ پڑھے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دھڑی سے آپ کو جو بھی ادھر سے ملے گا ادھر اندر سے یہ آپ کو دھڑی کے حساب سے ملے گا یہ دیکھیں ناظرین شوار میں والے ہیں جو ان کے لیے یہ بہت لازمی چیز ہے بندگو بھی یہ شوار میں میں ڈلتی ہے اور یہ دیکھیں ادھر پیاز ہے یہ دیکھیں ناظرین دکھائیں یہ دیکھیں بولی لگا کے بیچ رہے ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں السلام علیکم جو مرچ ہے یہ بہت بریق بریق ہے یہ کونسی قسم ہے یہ کوئی الگ قسم ہے بھائی یا ہائی بریڈ ہے یہ ہائی بریڈ قسم ہے یہ کیا کلو ہے یہ پچاس تو ہمیں چالی رو پہ کرتی ہے بزار ہلک ہے بڑی اچھی بات ہے انہوں نے پچاس سے چالیس کر دیا تو جو خرید آرہے ہیں وہ آرہے ہیں لے رہے ہیں پریشانی نہیں ہے پریشانی کوئی کسی چلیں ٹھیک ہے اینڈ پہ ناظرین کو آواز لگا کے دکھا دیں جیسے آپ بیٹیں شکریہ جی بہت شکریہ ناظرین آپ نے سنا کہ وہ بولیاں لگا کے بیٹھ رہے ہیں یہ دیکھیں ادھر بھی پالک پڑی ہے یہ ایک اور بھائی مجھوڑ ہے ہمارے ساتھ ان سے بھی پوچھتے ہیں انہوں نے یہ ڈائری اٹھائی ہوئی ہے بات کرتے ہیں پوچھیں انہوں سے اسلام علیکم کیسے ہیں بھائی شکر اللہ یہ آپ نے ڈائری اٹھائی ہوئی ہے تو ادھر آپ سبجیاں وغیرہ لکھتے ہیں یعنی کہ سب کچھ ریٹ لیسٹ اس کے اوپر سارا کچھ ہے گرمی اتنی ہے چیزیں خراب ہو رہی ہیں سیل ہے نہیں اتنی عوام آتی ہے چیزیں کم ریٹ بھی سستہ ہے پھر بھی نہیں لیتی گرمی اتنی چیز ٹکتی نہیں ہے آپ کے سامنے آپ یہ جو دھڑیاں بیجتے ہیں اس کا سارا کچھ لکھتے ہیں اس کے اندر یہ سارا آپ دھڑی کا خریدار وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں اتنی چیز بچتی نہیں ہے جو یہاں سے لے کر جائیں گے پھر محلے میں جا کے بیچیں گے وہاں پہ عوام تنگ کرتی خریدتی نہیں اس ریٹ پر جس ریٹ سے وہ یہاں سے لے کر جاتے ہیں ایدھر جو آپ کہہ رہے تھے کہ سبزی وغیرہ خراب ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے آپ کو کچھ انتظام کرنا چاہیے ان کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے انتظام کیا پیچھے سے مالکان ہے جو وہ تنگ کرتے ہیں بولتے ہیں اس ریٹ پر بیچ نہیں ہے پھر وہ اس دن نہیں بکتی ہے اگلے دن تک پھر ان کو رکھنا پڑتا ہے اگلے دن وہ گل جائے وہ تنگ کیوں کرتے ہیں آپ ان کو بتاتے نہیں کہ یہ ہم سے خراب ہو جاتی ہیں جو پیچھے سے ذمیدار آتا ہے وہ ان کو تنگ کرتا ہے وہ ذمیدار بولتا ہے میری اس ریٹ پر چیز نکالنے اس کو نہیں پتا یہاں پر کیسے حال آتا ہے ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ وہ جو ایک بھائی ہیں انہوں نے ڈائیدی اٹھا رہا کی وہ ناخش نظر آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پیچھے سے ذمیدار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک دن میں سب نکالنی چاہیے اور جو خریدار ہے ناظرین وہ کم ہے تو ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لسن ہے اور ہم یہ دیکھیں ادھر بھی ادھرک پڑھا ہے یہ انہوں نے شوپنگ بیگ میں ڈال کے رکھے ہوں یہ ادھر تماثر پڑھے ہیں دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ اس سے بھی بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں السلام علیکم السلام کیسے چھوٹے بھائی آپ کام کرتے ہیں یا کچھ چیز لینے آئے ہیں چیز لینے آئے ہیں کیا لینے آئے ہیں سمار سبزی کیا لگتے ہیں پاپا چاچو چاچو سبھی بات کر لیتے ہیں پوچھ لیتے ہیں ساملی کیسے ہیں بھائی کیا لینے آئے ہیں سبزی سبزی آپ نے کون سبزی پالک پنڈی آپ کو کیا کلو ملی پالک ملی تیسر پہ گھوٹی تیسر پہ گھوٹی بریشانی تو نہیں مسئلہ مسئل تو نہیں مسئلہ مسئل تو ہے کون سا بتائیں ہمیں سر مگائی گائی تو کیا مگائی ہے سواللہ کیا کون کون سی چیز مہنگی بتائیں سبزی ساری مہنگی ہے اس کے لئے آپ کیا سمجھ دیکھیں دیکھیں ادھر بھی لسن پڑا ہے دیکھیں ادھر بھی دخوا دیں تھوڑا آپ کو اگر ناظرین کسی میری ماں بہن نے ریٹس پوچھ سبزیوں کے تو ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور ہم آپ کو اسی وقت بتائیں گے جو سبزیوں کو ریٹس ہیں اور ڈیلی بیس کی بنیاد پر سبزیوں کے بارے میں جاننے کے لیے سینٹر نیوز سے وابستہ رہے اسی کے ساتھ جو پروگرام کا وقت ہے وہ بھی اپنے اقتطام کو پہنچتا ہے اپنے میز بان حمدان ساری کو دیجئے جادت اور دیکھتے رہی ہے سینٹر نیوز پہنچتا